اللہ الرحمن الرحیم بہت کم ہے جہاں دنیا میں عیسائیت کے ماننے والوں کی تعداد ڈھائی عرب مسلمانوں کی تعداد تقریباً دو عرب اور ہندووں کی تعداد ایک عرب سے زیادہ ہے جبکہ دنیا کی جدید مذہب سکھ عظم کے پہرکار بھی تقریباً تین کروڑ ہیں ایسے میں دنیا کے قدیم ترین مذہبوں میں سے ایک یہودیوں کی تعداد ایک کروڑ بامل لاکھ ہونا ایک عجیب بات نظر آتی ہے آہِ اس بات کی کیا وجوہات ہیں کہ یہودی دنیا میں اتنی کم تعداد رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل یہودی دور قدیم سے لے کر آج تک انتہائی نسل پر آس ثابت ہوئے ہیں ان کے نزدیک دنیا میں یہودیوں سے افضل نسل کوئی نہیں ہے اس منا پر یہ لوگ نہ تو دوسری اقوام کو اپنے مذہب میں قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہاں اپنے بچوں کو شادی بیعہ کی اجازت دیتے ہیں ان کے مطابق اصل یہودی وہ ہی ہے جس کے ماں اور باپ دونوں حضرت یاکوب کے بارہ بیٹوں کی اولاد میں سے ہوں ان کے علاوہ نہ تو کوئی باہر کا شخص یہودیت قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی یہودی لڑکی یا لڑکا غیر اقوام میں شادی بیعہ کر سکتا ہے اگر کوئی یہودی ایسا کرتا ہے تو وہ خالص یہودیت سے خارج ہو جاتا ہے یہودیوں کی خود پسندی اور نسل پرستی کوئی نئی چیز نہیں یہ جذبہ ان میں اس طور سے پایا جاتا ہے جب اس قوم کی ابتدا ہوئی تھی اس زمن میں ہم آپ کے سامنے جو قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل اہل کتاب کا ہے یعنی بائبل اور تلمود دونوں میں موجود ہے تلمود یہودیت کا مجموعہ ایک قوانین ہے جو یہودیوں کی زندگی میں تقدس کا درجہ رکھتا ہے اس کے علاوہ امام ابن کسیر نے اپنی کتاب البدائیہ والنہا یعنی تاریخ ابن کسیر کی پہلی جلد صفحہ نمبر 454 میں بھی اس کا واقعہ کا ذکر کیا ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت یعقوب اپنے اہل و ایال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے شیخم نامی بستی سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے یہاں کے ذمہ دار جس کا نام جمہور تھا اس سے سو بکریوں کے عوض ایک زمین خریدی یہاں یعقوب علیہ السلام نے اپنا گھر بنایا اور پندرہ مہینوں تک امن و آمان میں رہے یہ وہ دور تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی کم سندھے اور آپ اپنے دیگر بھائیوں اور ایک بہن دینہ کے ہمراہ اس جگہ رہتے تھے کچھ عرصے بعد اس بستی یعنی شیخم کے باشندوں نے ایک بڑی زیافت کا احتمام کیا اس خوشی کے موقع پر یہاں کے رہنے والوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو بھی اس زیافت میں شرکت کی دعوت دی اس دعوت کے موقع پر اس بستی کے شہزاد شکم بن جمہور اور اس کے گھر والوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی دینہ کی سیدھی سادھی شخصیت بہت پسند آئی اس دعوت کے بعد بستی کا حکمران جمہور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اس نے حضرت یعقوب سے التجاہ کی آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں ہمارے اس وسیح ملک میں سکون رہے اور اس میں تجارت کریں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا آپ جتنا مال طلب کریں گے ہم خوشی سے دیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے شامون اور لاوی اس پر بہت غصہ ہوئے کہ اس غیر قوم کی حمد کیسے ہوئی کہ یہ ہماری آلہ نسل کی عورت سے شادی کے بارے میں سوچیں انہوں نے نحاج چالاکی سے اس بستی کے فرما روا جمہور سے اپنے دادا حضرت عساق سے مشورہ کرنے اور سوچنے کے لئے کچھ محلت طلب کی جب اس بستی کا حکمران جمہور اور شہزادہ شکم دوبارہ ان کا فیصلہ سننے کے لئے آئے تو لاوی اور شامون نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ ہمارے لئے اپنی بہن کی شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کرنا ایک شرمناک بات ہوگی جس کے ختمہ نہ ہوا ہو اس شادی کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کا تمام قبیلہ ختمہ کروائیں یہ بہت بڑی شرط تھی لیکن شیخم نامی اس بستی کے تمام مرد اپنے شہزادے اور بادشاہ کی خوشی کی خاطر ختمہ کروانے پر رضا مند ہو گئے ختمہ کروانا دراصل بنی اسرائیلیوں کی طرف سے کوئی شرط نہ تھی بلکہ یہ ایک چال تھی جب یہ تمام شہر ختمہ کروا چکا تو اس سے اگلے ہی دن وہ لوگ اپنے ارادوں کو پورا کرنے نکلے اور ایک ناگہانی آفت کی طرح اس بستی پر ٹوٹ پڑے اس بستی کے تمام مرد ختمے کے باعث طرد میں مبتلا تھے چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو زہدہ مضاہمت کا سامنا نہ کرنا پڑا اور انہوں نے بستی کے حاکم جمہور اور شہزاد شکم سمیت تمام بستی کے مردوں کو قتل کر کے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید غمزدہ اور ناراض ہوئے اور اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید ملامت کی اس واقعے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ناراض کی اس حد تک تھی کہ بائبل کے مطابق جب آپ نے اپنی آخری وسیعت کی تب بھی اپنے بیٹوں شامون اور لاوی کو بے گناہ انسانوں کے اس قتل عام پر ماف نہ کیا تھا بعد ازاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے انہی بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کے سبب انہیں کوئے میں ڈالنے جیسے عمل کا ارتقاب بھی کیا لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اسی لئے اللہ نے حضرت یوسف کو اس کوئے سے نکال کر دنیا کے سب سے عظیم بادشاہت کے مرتبے پر فائز کیا یعنی آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہ قوم یعنی بنی اسرائیل آج بھی اپنی اسی ہٹ ترمی اور نسل پرستی میں مبتلا ہے